شریف کی دولت مندی اس کی خوبیاں اور فضائل ہوتی ہے اور کمینے کی مالداری اس کی برائیاں جو بندہ اللہ کی ذات کے لیے اپنے مال میں سے خرش کرتا ہے وہ سرداری کا محسائک ہے تھوڑا دینے پر شرماؤں نہیں کیونکہ خالی ہاتھ پھیڑنا اس سے بھی گری ہوئی بات ہے انصاف بزرگی کی آلہ نشانی ہے اور سچائی انصاف کا ساتھی ہے بے انصاف حاکم زور کی بارش سے اچھا ہے اور اسخفار کا بہت بڑا عجر اور جلدی سواب ملتا ہے بخیل کے پاس چاہے جتنی زیادہ دولت ہو ظلیل ہونا اس کا مقدر ہوتا ہے دولت کو غلط جگہ پر استعمال کرنا اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے وہ بیٹا جو والدین کی عزت نہیں کرتا خدا سے بہت دور ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا پوری معرفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی جہالت تسلیم کرے تصوف کا پورا مفہوم یہ ہے کہ انسان فضول کام چھوڑ دے ماں کو کبھی مس ستاؤ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ماں کو تنگ کرنا ہے جو جنت پانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ماں کی خدمت میں اپنی ساز زندگی گزار دے جو شخص کسی کو دیر سے ماف کرتا ہے وہ رزیل ہے اور جو جلدی ماف کر دے وہ اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے آلہ درجے کا ماف کرنے والا صرف وہی ہے جو افوہ درگزر کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں اللہ اسے دولت اور عزت سے نواز دیتا ہے جو سونے سے قبل اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفر اللہ کسرس سے کرتا ہے یاد رہے دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے عورت کا امتحان غربت میں ہوتا ہے دل کا امتحان عشق میں ہوتا ہے آنکھ کا امتحان بازار میں ہوتا ہے انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے